السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو عزیزو امید آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے شاد رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج ہم سوال و جواب کی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہماری آج کی سوال و جواب کی مجلس 122 نمبر کی آج کی ہماری یہ مجلس ہے طبیعت کی ناسازی اور طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے سٹڈے کو ہم آپ کی خدمت میں لائیو حاضر نہ ہو سکے تو سوچا کہ اسی کمزوری کے ساتھ ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے آپ کے سوالات جو آپ نے پوسٹ نمبر ایمیج نمبر 122 میں بھیجے تھے ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچ جائے آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے اس لئے آج ہم آپ کے سوالات اور جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں بس بہت سارے حضرات جن سے دعا کی درخواست کی گئی تھی انہوں نے اپنی قیمتی دعاوں سے ہمیں نوازا اور شفا کے لئے دعا کا احتمام کیا آپ حضرات مزید دعا فرماتے رہیں اللہ عز و جل شفاہ کلی نصیف فرمائے آفیت اور خیریت کا معاملہ فرمائے اور کبھی اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنائے اس کے لئے خصوصی دعاوں کی درخواست دے تو آئیے ناظرین بلا تاخیر کہ ہم سوال و جواب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں عبد الرحمن بھائی پوچھتے ہیں کہ فجر کی قضا ہو جائے نماز تو کب پڑھنا چاہیے اور قضا کے ساتھ فجر کی دو سنت کی بھی قضا کرنی ہے یا نہیں نماز چاہے فجر کی ہو یا کوئی بھی ہو جان بوچھ کر قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے جیسے بہت سارے لوگ فجر کی نماز میں عادت ہی بنا لیتے ہیں کہ اٹھنا نہیں ہے اور اس کی قضا ہی کرتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے پانچ ٹائم نماز فرض ہے اس کے وقت متعین پر اسی پر پڑھنا ہے ہاں کبھی غفلت ہو گئی آنکھ لگ گئی کوئی بیماری آگئی جس کی وجہ سے آنکھ نہیں کل پائی تو کبھی کبار ایسا ہو گیا تو الگ بات ہے حدیث پاتھ میں اس کو معاف بھی قرار دیا گیا ہے اور جب بیدار ہو جائے اٹھ جائے تو وہی اس نماز کا وقت بتایا گیا ہے تو کبھی کبار ٹھیک ہے لیکن عادت بنا لینا یہ غلط بات ہے تو فجر کی نماز اشراق کا جب وقت ہو جائے اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر آپ کبھی بھی فجر کی نماز کی قضا کر سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جل سے جل نماز کو قضا کر لینا چاہیے جو ذمہ میں آ چکی ہے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جل پڑھ لینا چاہیے تو اشراق کا وقت شروع ہوتے ہی اس وقت سے لے کر بعد میں کبھی بھی وقت ملے جتنا جلدی مل سکے اتنا جلدی فجر کی نماز کی قضا کر لے رہا سنت کا مسئلہ تو اگر وہ زہر کی نماز کی قضا فجر کی نماز کی قضا زہر سے پہلے پہلے اسی دن کی زہر سے پہلے پہلے اگر قضا کر رہے ہیں تو ساتھ میں سنت کی بھی قضا ہوگی اگر زہر کا وقت ہو گیا تو اب صرف فرس کی قضا ہوگی سنت کی نہیں ہوگی سنت کی قضا کب ہوگی جبکہ زہر سے پہلے اس دن کی ہم فجر کی قضا کر رہے ہیں تو اب سنت اور فرس دونوں قضا ہوگی زہر ہو گئی تو اب صرف فجر فرس کی قضا ہوگی اگلا سوال محمد بھائی پوچھتے ہیں کہ ولیمے میں اسٹیج سجانا اور پھول ہار لگانا کیسا ہے شادی کو سادی کریں شادی کو مشکل نہ بنائیں غریبوں پر یہ شادی پھر بوج بن جاتی ہے اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی کا خلاصہ ہے سب سے زیادہ بابرکت وہ نکاح ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے پھول ہار یہ ہم کہتے ہیں ہار کے بارے میں کہ ہار تو وہ پہنتے ہیں جو ہار جاتے ہیں ہارنے جاتے ہیں شادی میں تو ہم جیتنے جا رہے ہیں لہذا اس طرح کے تکلفات اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اقبال بھائی پوچھتے ہیں کہ ولیمے میں پورے محلے کی دعوت کرنا ضروری ہے یا گھر کے چند افراد کر لیں تو کافی ہے دیکھیں ولیمہ سنت ہے لیکن اس ولیمے کی دعوت میں کتنے لوگوں کو کھلانا اس کی شریعت نے کوئی حد نہیں بتائی اس کی کوئی لیمٹ نہیں بتائی لہذا پانچ لوگوں کو دو لوگوں کو تین لوگوں کو بھی کھلا دیا تو بھی ولیمہ ادا ہو جائے گا پورے محلے کو پری بستی کو سب کو بلانا ضروری بلکل نہیں ہے ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلائی جائے غریبوں کو نہ بلائی جائے اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ولیمہ کرنا چاہیے اگلا سوال حزیفہ بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمرہ پر جا رہا ہے تو کیا اپنا قرآن شریف لے جا سکتے ہیں اچھی باتیں لے جا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں اگر یہ خطراؤں کے سفر میں اس کی بے عدبی ہو جائے گی ادھر ادھر ہو جائے گا تو اپنے سیل فون میں موبائل فون میں اگر اس کی اچھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں بعض لوگ تیرہ لائن میں پڑھتے ہیں بعض لوگ پندرہ لائن میں تو جس طرح کے قرآن شریف میں ہمیں تلاوت کی عادت ہے اس طرح کا قرآن شریف لے جائیں تو اچھی بات ہے اور لے جانے میں عدب کا خطرہ بے عدبی کا خطرہ لگ رہا ہے تو پھر اپنے فون میں بھی آپ اسی طرح کے قرآن مجید کو اپلوڈ کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے جو بھی ہے اس طرح آپ لے کر جا سکتے ہیں اس میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں علی بھائی پوچھتے ہیں کہ فرض کی دوسری رکعت میں اگر صورت بھول جائے تو کیا اس نماز کو دوہرانا پڑے گا نہیں چونکہ یہ صورت چھوٹنا یا واجب چھوٹا ہے سچ دیسوں کے ساتھ نماز ہو جائے گی عبد الرحمن بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے نام کو بدلا گیا کسی وجہ سے نام چینج کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریف آتی کہ اگر نام کے مننگ میں کوئی خرابی اور گڑبر ہوتی تو آپ علیہ السلام اس نام کو چینج فرما دیتے جیسے ایک کسی کا نام تھا حزن یا حزن تو آپ علیہ السلام نے اس کو بدل کر سہل کر دیا کہ حزن کے معنی غم کے ہوتے ہیں سہل کے معنی آسانی کے ہوتے ہیں تو اس طرح نام میں اگر گڑبری ہے مننگ میں خرابی ہے تو اس کو بدل دینا چاہیے لیکن نام بدلنے پر دوبارہ عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایک مرتبہ عقیقہ ہو گیا تو کافی ہے اقبال بھائی پوچھتے ہیں کہ مرد کے لیے جسم کے بال نکالنا کیسا ہے جسم یعنی باڈی اب پورے بدن کی بات آگئی تو پورے بدن میں مرد اگر ہے تو داڑی ایک مشترکنا واجب ہے اور موچ میں جتنا مبالغہ ہو سکے اتنا کار سکتے ہیں اور ماں بقیہ سر کے بال اس کو کار بھی سکتے ہیں حلق بھی کرا سکتے ہیں تکلا بھی کرا سکتے ہیں لیکن پورے سر کے بال برابر ہونے چاہیے اور اگر آپ پورے بدن کے دوسرے بال کی بات کر رہے ہیں اچھا اس میں یہ کہ زیر ناف بغل کے بال ناف کے بال یہ تو چالیس دن سے پہلے پہلے کٹنا واجب ہے ورنہ مکروع تحریم ہی ہے اب اس کے علاوہ سینے کے بال پاؤں کے بال مرد حضرات کے لیے نکالنا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے کبھی کبھار کٹنے کے بعد وہ پھر اور زیادہ موٹے آتے ہیں اور زیادہ تکلیف دیتے ہیں تو اس کی اجازت تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے عدب کے خلاف ہے جائز ہے یوزر بھائی پوچھتے دیکھیں یوزر بھائی آپ پروپر جو نام ہے وہی آئی ڈی میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں خجلی کا علاج اور وظیفہ بتائیے علاج تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے وظیفے میں آپ یہ کر لیں سترہ و پارہ سیونٹین نمبر پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر ایٹی تھری پارہ نمبر سترہ سورہ انبیاء آیت نمبر ایٹی تھری اس کو روزانہ ہر نماز کے بعد جب بھی موقع ملے پڑھتے رہیں پڑھ کر بدن پر دم کریں پانی پر دم کر کے اس پانی کو پیتے رہیں کوئی عدد کی قید نہیں ہے جتنی مرتبہ سہولت ہو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں احمد شیخ پوچھتے ہیں رات کو ناخون کاٹنا بلکل جائز ہے درست ہے کوئی حرج کی بات نہیں جب بھی کاٹیں ناخون کاٹنا خیر اور بھلائی کا کام ہے اچھا کام ہے اچھے کام میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے چاہے دن ہو رات ہو کسی بھی وقت ناخون کاٹا جا سکتا ہے عارفہ انساری پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کا شوہر قادیانی ہو جائے تو کیا نکاح ٹوڑی آئے گا دیکھیں قادیانیت کے جو عقائد ہے وہ ایمان کے بلکل خلاف ہے ہمارا عقیدہ اہل ایمان کا اہل اسلام کا عقیدہ قرآن مجید کی روشنی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور قادیانی اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن مجید کے صاف خلاف ہے مخالفت ہے لہذا وہ دائرہ اسلام سے اس بنیات پر خارج ہے لہذا اگر ان کسی کا شوہر قادیانی بن جائے تو فوراں نکاح ٹوڑی آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان اسلام کی حفاظت فرمائے جمیل احمد بھائی نقاب لگا کر نماز پڑھنا دیکھیں سوال اگر آپ لوگ کریں تو اس کے لئے آپ کو جواب کے لئے ویڈیو سننا پڑے گا جمیل بھائی آپ کا جواب پچھلے مجلس میں بھی دیا جا چکا ہے افسان آپ پوچھتے ہیں کہ عمرہ پر جانے والے کو ہدیہ دینا کیسا ہے تمام لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے سلام بھی کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ نے اپنی قیمتی دعاوں سے بھی ہماری طبیعت کے لئے نمازہ ہے اللہ تعالی آپ کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے پوچھتے ہیں بہرحال کہ عمرہ پر جانے والے کو ہدیہ دینا کیسا بالکل دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن ہدیہ میں نیت صاف ہونی چاہئے یہ نیت نہیں کہ ہم دیں گے تو وہ وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کا بدلہ دیں گے اس کے بدلے میں ہمیں کھجور پانی ملے گا مسلح ملے گا تذبی ملے گی یہ امید پر نہیں خلوص کے ساتھ دیں گے پھر وہ بھی اس کا خیال رکھیں تو اور اچھی بات ہے موبین آپ پوچھتے ہیں کہ نوٹ پھڑ جائے تو اس کو چپکا کر استعمال کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں بس دھوکہ نہ دیں جھوٹ نہ بولیں کہ چھپا کر سامنے والے کو دھوکے میں رکھ کر پکڑا دیں اس کو بتا دیا جائے عارفہ پوچھتے ہیں کہ عورت سجدے میں زمین پر کوہنی رکھے گی جی ہاں رکھے گی عورت کے لیے سجدے کے طریقے میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنی کوہنیاں زمین پر بیچھا دے گی مرد حضرات نہیں بیچھائیں گے شیخ علی سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر نماز سے روکتے ہو تو نماز چھوڑ سکتے ہیں بلکل نہیں چھوڑ سکتے ہیں شوہر کی اطاعت ضروری ہے اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو یہ ہوتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرائز میں اللہ نے جن چیزوں کو بندے اور بندیوں پر فرض کر دیا ہے اس میں کسی کی ماننا نہیں ہے کسی کی اطاعت نہیں ہے اس میں صرف اللہ کی اطاعت ہیں بندے اور بندی کا اپنے رب کے ساتھ سب سے پہلا تعلق ہے اس کے بعد تمام تر تعلقات آتے ہیں لہذا اس صورت میں نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے آپ اس کی جو بھی شکل اختیار اچھی سے اچھی کریں اس کو کریں لیکن نماز چھوڑنا جاہیز نہیں مان لیجئے کہ اگر کسی کا شوہر یہ کہے کہ تجھے آج سے میرے گھر میں کھانے پینے کی اجازت نہیں یا کہے پیشاپ پانی کی اجازت نہیں تو ہم چھوڑیں گے اس کو نہیں وہ ضروریات زندگی ہے لہذا یہ ضروریات دین ہیں ضروریات اسلام ہیں اس کے بغیر ہمارے اسلام کا تصور نہیں لہذا اس صورت میں ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے وسیم صاحب پوچھتے ہیں جمعہ کی رات میں سورہ دخان کی فضیرت یہاں ثابت ہے اور ترمیدی شریف میں روایت موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے جس کا خلاصہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے رشاد عالی میں ہے کہ جمعہ کی رات میں جمعہ جا کر جو رات آتی ہے اس رات میں سورہ دخان پڑھنے سے مغفیرت ہوتی ہے مغفیرت کی بشارت اور فضیلت اس صورت کے پڑھنے پر ثابت ہے لیکن محدثین نے اس حدیث پاک کو بہت ضعیف قرار دیا ہے فضیلت کے باب میں عمل کے باب میں کرنے کی گنجائش دی گئی ہے پڑھ سکتے ہیں اچھی بات ہے شمو کہتے ہیں کہ میرے شور شراب پیتے ہیں بہت مارتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے کیا میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے دیکھیں اب یہ آپ کی کیا پوری کنڈیشن ہے گھرے لو کیا حالات ہیں آپ زیادہ بہتر جان سکتے ہیں کسی کا گھر ٹوٹے ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے اس لیے کہ طلاق کا ہو جانا میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ٹوڑیا نا یہ تو شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو اچھا فیصلہ کہیں بہرحال لیکن بعض مرتبہ طلاق کو شریعت نے رکھا ہے ایمرجنسی ایکزٹ کے طور پر تو آپ اپنے بڑوں سے اپنے مقامی لوگوں سے جیسے شوہر کے گھر کے بڑے ہیں آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں ان کو بیچ میں ڈال کر کنڈیشن کو سمجھیں مسئلے کو سمجھیں پرابلم کس کا ہے قصور کس کا ہے اس کو حل کریں اور نہیں تو پھر آگے کی شکل سوچیں فیضان شیخ اچھتے ہیں کہ مقتدی نے نماز باجمات چل رہی ہے پہلی رکعت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا اب وہ جب آیا تو دوسری رکعت ہو چکی تھی اب وہ کیا کریں دیکھیں جیسے ہی وضو ٹوٹیں ناک پر ہاتھ یوں رکھیں اور صفوں میں سے کروس ہو کر فوراں وضو کرنے چلا جائیں اب مان لیجئے کہ پہلی رکعت کے رکوع میں آپ کا وضو ٹوٹا آپ جائیں گے وضو کر کے آئیں گے اور پہلی رکعت کا آنے کے بعد دوبارہ رکوع کریں گے اب مان لیجئے امام صاحب دوسری رکعت کے قائدے میں بیٹھے ہیں اب جب آپ وضو کر کے آئے تو امام صاحب دوسری رکعت کے قائدے میں بیٹھے ہیں تو آپ کیا کریں گے پہلی رکعت کے رکوع سے اپنی نماز شروع کریں گے دوسری رکعت کے قائدے تک امام صاحب کو پکڑ لیں گے یعنی پہنچ جائیں گے کیسے پہنچیں گے کہ اس پورے رکوع سے لے کر دوسری رکعت کے قائدے تک صرف آپ کو ارکان ادا کرنے رکوع کیا سجدہ کیا رکوع سجدے میں کچھ پڑھنا نہیں ہے قیام میں کچھ پڑھنا نہیں ہے دوسری رکعات کے رکوع سجدے میں کچھ پڑھنا نہیں ہے بس ارکان ادا کرتے کرتے دوسری رکعات کے قائدے تک آپ کو پہنچ جانا ہے بلا کچھ پڑھے ہوئے اب اگر کچھ پڑھیں گے نہیں تو آپ کی ٹرین ایکسپریس ہے اور امام صاحب جو وہ سب پڑھائی کے ساتھ پڑھ رہے اور نماز جاری رکھ رہے تو اس طرح آپ امام صاحب کو پا لیں گے تو سلام کے بعد وہ نماز نہیں پڑھنی ہے وضو کرنے کے آنے کے فوراں بعد وہ فوت شدہ ارکان ادا کرنے ہیں بلا کچھ پڑھے ہوئے اور امام صاحب کو پا لینا ہے اگلا سوال فیض بھائی پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی نماز کے بعد خون کے دھبے نظر آئے تو کیا نماز دہرانی پڑھے گی اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خون کا دھبا ایک بڑے سکہ کے برابر یا اس سے بڑے سکے سے چھوٹا یا اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے اگر سکے سے زیادہ ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی کپڑے کا پاک ہونا نماز کی شرط نہیں پائی گئی تو آپ کو پہلا اندازہ یہ لگانا پڑے گا کہ وہ خون کے ٹوٹل دھبے سکے سے بڑے ہیں یا نہیں ہیں اگر بڑے ہیں تو نماز دہرانی پڑے گی دوسرا اندازہ آپ کو یہ لگانا پڑے گا کہ یہ دھبا کب سے لگا ہوگا جس وقت سے آپ کا غالب گمان اور اندازہ کہہ رہا ہے اس وقت کی سے لے کر اب تک کی تمام نمازیں دہرانی ہوگی اگر خون کے دھبے سکے سے بڑے ہو تو اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ بدبو کی وجہ سے اگر کوئی غسل کر رہا ہے یعنی فریشنس اور تازگی کے لئے غسل کر رہا ہے تو سر دھوئے بغیر اگر نہا لے بلکل نہا سکتا ہے کوئی حرج نہیں فرض غسل میں تینوں فرائز ادا کرنے ہوں گے نورمل غسل کر رہے ہیں تازگی کا غسل کر رہے ہیں فریش ہونے کے لئے کر رہے ہیں تو تینوں فرض ادا کرنا ضروری نہیں ہے عبد الماجید بھائی پوچھتے ہیں کہ بزرگوں کو بڑوں کو سلام کرتے وقت کاندھا جھکا دینا سر جھکا دینا جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں یہ جب سے ارتوغل غازی آیا اس کی کوپی میں لوگ شاید اس طرح اس طرح کرتے ہیں تو یاد رکھیں سلام سنت ہے مسافہہ سنت ہے یہ اس طرح کی گردن جھکانا یا اس طرح کا اظہار یہ شریعت سنت سے ثابت نہیں ہے ناجائز اور حرام بھی نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر اور سنت سمجھ کر کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی کوئی کرتا ہے تو حرام اور ناجائز نہیں ہے سبیل احمد بھائی پوچھتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ مال دفن کرتے تھے اگر آج وہ مال مل جائے تو کیا وہ حرام ہے دیکھیں اس میں کافی تفسیر ہے اگر آپ کو پتا ہے یہ ہمارے باپ دادا نے رکھا تھا تو پھر آپ اس کو اگر ان کا انتقال ہوا تو اس کے اعتبار سے تخصیم کریں گے لیکن یہ مسئلہ کافی تفصیلی ہے کہ آپ کو کی زمین سے ملا ہے سرکاری زمین سے ملا ہے اپنی زمین سے ملا ہے دارو الاسلام سے ملا ہے دارو الکفر سے ملا ہے وغیرہ اس میں تفصیلات ہیں لہذا آپ اس کو فتوے اور لیٹر کی شکل میں دارو الافتا میں جا کر پوچھنے کی کوشش فرمائیں اصلاحی سپیچس پوچھتے ہیں کہ شام کے موقع پر یعنی رات اور شام کو جاڑو سے پھل نکالنا پھل سے مراش شاید اس کی وہ ایک ڈنڈی اور سیک ہے بالکل نکال سکتے ہیں کوئی حرج نہیں شام کو رات کو جاڑو بھی دے سکتے ہیں بالکل ناخون بھی کار سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ایجاز بھائی پوچھتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے سو مرتبہ دروش شریف سو مرتبہ استغفار کریں بہت اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں اگلا سوال الحافظ میڈیا صاحب نے پوچھا ہے کہ بیوی کے ساتھ پیشلی شرمگاہ سے اپنی صحبت کو پورا کرنا حرام ہے اس پر ہمارا تفصیلی ویڈیو ہے ہم نے آپ کو اس کی لنک اٹیچ کر دی ہے الحافظ میڈیا صاحب آپ اس کو دیکھ لیں عبدالرب نام رکھنا بالکل درست ہے اس کا جواب ہم دو سے تین مرتبہ پہلے تفصیل سے دے چکے ہیں مبشیر آپ پوچھتی ہیں کہ گھوڑوں پر زکاة کا کیا حکم ہے گھوڑوں پر زکاة نہیں ہے کسی کے پاس اگر گھوڑے ہیں پالتو گھوڑے ہیں استعمالی گھوڑے ہیں اس پر زکاة نہیں ہے ہاں اگر وہ گھوڑے بیچنے کے ہیں تو پھر وہ ہمارے کاروبار کا اسٹوک ہو گیا اب اس پر زکاة لگے گی ورنہ نارمل کسی بھی قسم کے گھوڑے پر جو استعمالی گھوڑا ہے اس پر زکاة نہیں ہے لیکن وہ بزنس پرپس پر لیا ہوا ہے کاروبار کا وہ گھوڑا ہے اس کو ہم بیشتے ہیں لے بیج ہمارا گھوڑے کا کاروبار ہے تو پھر سو روپے پر ڈھائی روپے صاحب نساب پر جو لگتا ہے اسی ترتیب پر زکاة لگے گی آج کی مجلس کام آخری سوال لیتے ہیں ویل برہانکور کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے مدرسے میں کوئی مرد بخاری شریف پڑھائے تو کیسا ہے بعض اکابیر کا آپ نے نام لکھا ہے ٹھیک ہے بس ایسی صورت میں فقہہ نے اصل مسئلہ تو یہی بتایا ہے کہ اگر پردے کا مکمل احتمام ہے کوئی فتنہ نہیں ہے اب وہ ہمیں تیہ کرنا پڑے گا کہ پردے کا مکمل احتمام ہو رہے کے نہیں مدرسے کے محتمیم و ذمہ دار اور پینسپل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی پوری رعایت کریں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اچھی کوئی خاتون و لیڈی جنہوں نے اچھا پڑھا ہے اچھی صلائیت ہے وہی بخاری شریف بچیوں کو پڑھا دے تو نورن علا نور ہے کہ یہ سب مسائل اور فتنے کے اندیشیں نہ رہیں بہت اچھی بات ہے لیکن بعض مرتبہ اس چکر میں بچیوں کی تعلیم کا بھی نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ بیچاری آپا جس کو پڑھانے کے لئے رکھا ہے اس کے نورن عزا کا مسئلہ ہے اب وہ بخاری شریف بیچاری آپا بن کے پڑھا رہی اب جب پڑھانا شروع کر دیتے تو کوئی روک ٹوک بھی نہیں کر سکتا ہے صحیح پڑھا رہے ہیں غلط پڑھا رہے ہیں کون دیکھنے جائے گا اور بخاری شریف کا مسئلہ ہے تو وہی سب سے اوپر ہے ان کو چیک کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو بچیوں کی تعلیم کا بھی نقصان نہ ہو اس کا بھی خیال لکھنا ضروری ہے تو اب ایسے موقع پر اگر کوئی صحیح آپا جو بخاری شریف پڑھا سکے ایک برتبہ اس پر بھی بات ہو گئی تھی کہ جیسے مدرسوں میں جو بخاری شریف پڑھاتا ہے اس کو مدرسے کی اسطلاح میں شیخ الحدیث صاحب کہا جاتا ہے تو ایک صاحب کہنے لگے شیخ الحدیثا تو ہم نے کہا کہ عورت حدیث کو کیوں حدیثا بنا دیا وہ تو آپا مونس ہے تو بہرحال یہ تو ایک لطیفے کی بات تھی تو بہرحال اگر کوئی علم صاحب پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے بچیوں کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور پردے کا مکمل احتمام ہے فتنے وغیرہ سے پورا امن ہے تو پھر اس کی گنجائش اور اجازت فقہان فتاوہ میں دی ہے اللہ عز وجل ہم سب کی عصمتوں عزتوں کی ہمارے ایمان اسلام کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے پھر آپ تمام حضرات سے خصوصی دعا کی درخواست کہ اس بندے عاجز کی شفایابی کے لیے بیماری سے اللہ شفا نصیب فرما دے اس کے لئے دعا کا احتمام کریں تو ناظرین ہم اجازت لیتے ہیں جن حضرات کے سوال رہ گئے ہو وہ 123 نمبر کی پوسٹ میں اپنا سوال بھیج دیجئے گا آئندہ ہفتے ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے ناظرین اجازت دیجئے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ